طالبان نے قیدیوں کی رہائی تک انٹرا افغان مذاکرات سے انکار کر دیا ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے افغان صدر اشرف غنی کے بیان کو مصرد کیا افغان فورسز کے خلاف دوبارہ کاروائیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے پہلے قیدیوں کی رہائی پھر انٹرا افغان مذاکرات عالمی خبر سائدارے کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک دوہا میں امریکہ کے ساتھ تیہ پانے والے عامل معاہدے کی ایک شک کے تحت پانچ ہزار طالبان قیدیوں کو رہائی نہیں مل جاتی تب تک قابل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس حوالے سے افغان صدر اشرف غنی کے بیان کو اکثر مسترد کرتے ہوئے مزید کہا کہ عامل معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دس مارچ تک طالبان کے پانچ ہزار سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا اگر ایسا کر دیا جاتا ہے تو ہی طالبان آئندہ مرحلے میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات میں شرک ہوں گے گزشتہ روز افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ عامل معاہدے کے تحت پانچ ہزار زیرے حراست طالبان قیدیوں کی رہائی کا استحقاق امریکہ کا نہیں بلکہ قابل حکومت کا ہے اور یہ اگرے مرحلے میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات میں تیب آئے گا